یقین معلوم ہے تب مت کیجئے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو اگر ہم کچھ سمجھائیں تو وہ صرف سنتا ہے اور جو کرنا ہے وہی کرتا ہے اور وہ کرنا اس کے نظر میں اچھا ہوتا ہے مطلب ایک آدمیوں کچھ بولتے ہیں لیکن وہ ان کی نہیں سنتا جو کرنا ہے وہی کرتا اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے اور جو عمل کرتا ہے وہ ہمیں دکھا کر کرتا ہے تاکہ ہمیں اندر سے برا لگے تو کیا ایسے شخص کو سمجھانا بہتر رہیں گا اور وہ یہ چاہتا ہے ہم اسے سمجھانا چھوڑ دیں جواب دیں تو دیکھئے آپ سمجھانا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ depend ہے آپ کس کو سمجھا رہے ہیں آپ کا بچہ ہے تو زندگی پر سمجھائی چاہے مانے نہ مانے آپ کی بیوی ہے آپ کا شوہر ہے زندگی پر سمجھائی مانے نہ مانے آپ کے والدین ہے آپ زندگی پر سمجھائی چاہے مانے نہ مانے ہاں کوئی اجنبی ہے پڑوسی ہے اجدار ہے تو پھر آپ چھوڑتے ہیں اس کو سمجھانا لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کسی چیز کو اچھا بولتے ہیں اور وہ چیز وہ نہیں کر کے اس کو اولٹ کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو میرے پاس ایسے لوگوں کے لئے ایک سلوشن ہے جو کہ میں ہمیشہ اختیار کرتا ہوں اور کامی آپ سکسسفل رہا ہوں اس میں مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے سمجھ رہے اور میں جو کہوں گا وہ کام نہیں کریں گا تو میں اس کو وہ کام کہتا ہوں جو اس نے کرنا چاہیے کیسا بولتا ہوں لیکن میں اگر اس کو کرنا چاہیے علیف تو میں کہتا ہوں بے کرو اچھا لیں گا تو بولتا ہوں یہ تو میرے ہمیشہ بے بولے گا میں علیف کروں گا اپنا کام ہو گیا بات سمجھ رہے آپ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ لیکن ہیومن سیکلوجی اور انسانی سماج جو رو کیا کام کر رہا اس پر ڈپینڈ ہے یاد رکھیے بات یہ تو بول رہا میں فلان جگہ جا کے شرک کر رہا ہوں میں بھی وہاں جا کے کرتا ہوں تو تو انہوں کر رہا ہے انہوں کر رہا ہے میں نہیں کرتا یہ نہیں کر سکتے آپ لیکن یہ ڈپینڈ ہے جیسا کہ آپ بولیں گے اے تو وہ بولیں گا بی دو آپشن میں چونکہ آپ نے یہ بولا نا تو آپ بولیے بی کیونکہ آپ چاہتے ہیں اے میں خیر ہے اس کے لئے آپ بولیے بی تو انہیں اے کی طرف بھاگیں گے خطبہ سمجھ گے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اگر کسی کو آپ کی خیر خواہی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو وہ مشورہ مت دیجئے بلکہ دوسرا کچھ بولیے وہ کریں گا جو آپ چاہتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے ورنہ ہوتا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں لہٰذا آپ اس کو سمجھاتے رہیے اگر آپ کے بس میں ہے جب آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو سمجھانا چھوڑ دے اور دیکھ ہی ہو سکتا ہے آپ سمجھا رہے ہو آپ کا مشورہ لیکن اس نے جو سوچ رہا اس کی سوچ بھی درست اپنی جگہ یہ سوال میں خصوصیت نہیں ہے کس بارے میں سوال ہے لہذا عمومی طور سے آپ سمجھاتے رہیے جب تک سمجھا سکتے ہیں اور کبھی ایک بار اُلٹھا کی جیسے آپ بچوں کرتے ہیں دیکھو یہ مطلو یہ بہت ایمپورٹن ہے ابو کے لئے تو وہ ادھر ہی بھاگتے لینے گے جبکہ وہ ایمپورٹن نہیں ہے آپ کے لئے لیکن آپ نے گھما دیا بات کو پہلے مطلب ایک لیس ایمپورٹن چیز کو آپ نے ایمپورٹن بتایا جس کی وجہ سے بچے اس طرح بھاگنا چروہ گا نہیں ہم کو پھر یہ ہی ہونا ہوتی ہی مزاج تو اس ہیومن سیکلوجی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں